سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہائیلیس ہوں گے تو دوستو ویلکم بیک آن مائی یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ کو معلوم ہے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کبوتروں کو کتنی بار دانا ڈالیں دن میں جو ہے کیا ڈالیں کیسے ڈالیں پہلے میں آپ کو حبر دعا کر دوں یہ اگر آپ نے میرے بتائی ہو طریقے پر عمل نہ کیا تو آپ کو کبوتر مار بھی سکتا ہے دوستو چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے سویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا تو ہمارے بھنٹی بھنٹو اور بھولو بخانے پینے لگ چکے ہیں آج یہ لوگ میں بھنٹی بھنٹو اور بھولو بھی باتیں نہیں کرتے ہیں کبوتروں بھی باتیں کرتے ہیں لیکن آج کے جو لوگ ہیں وہ کبوتروں کے ٹاپک پر ہے تو دوستو کافی زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں جو نئی شکین حصرات ہیں وہ اپنے کبوتر رکھتے ہیں اور جو ہے ان سے جو ہے وہ خوراک کا پتہ نہیں ہوتا اور ان کے کبوتر نہ ہی انڈے دیتے ہیں نہ ہی بچے نکالتے ہیں اگر انڈے دے بھی بچے بھی نہیں نکالتے ہیں وہ جو ہلدی بھی نہیں رہتے وہ جو ہے مر جاتے ہیں اور دوستو ایک بات میں آپ کو بتا دوں آپ جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک کبوتر دو ایک جوڑا سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہوں گے اس سے کیا پاتا دوستو باکری کبوتر ہمارے اوپر وہاں بے بیٹھے ہیں شیٹ پہ پیچھے تو اس لیے فیلال جو ہے سامنے میرے ایک جوڑا بیٹھا ہوا کبوتروں کا تو اسی کیوں کر جائے وہ میں نے کا ویڈیو بنا دوں ہاں تو دوستو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیا ڈالیں کبوتروں کو دوستو مجھے ہی پتا ہے آپ کبوتروں کو دن میں دو یا تین مرتبہ دانا ڈالتے ہوں گے دوستو آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا اگر تو آپ کے اورائی والے کبوتر ہیں اورائی والے کبوتر ہیں تو آپ انہیں ایک ٹائم دانا ڈالیں وہ بھی دن میں اس کے بعد بیٹر کو بھی ایک دن میں ایک مرتبہ دانہ ڈالنے لیکن اس کا پروسس جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلوڑنے والے کبوتروں کی بات کر لیتے ہیں آپ جب کبوتروں کو اورائیں گے صبح نہ جو آپ نے انہیں حالی بیٹ رہانے پانی گرم دے کے اڑا دینا اس کے بعد جب وہ آپ کے کبوتر اتریں گے آپ نے آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو بھی کرنے کا انہیں جو بھی لازمی دانہ دینا تیرے پڑھ کے دانہ دینا اس کے بعد جو اکلے دن دنے تو یہ ہو گیا دن میں ایک دفعہ ان کبوتوں کا دانا دوسر تو اس کے بعد آپ کا بیٹر کا بھتہ ہے اس وقت تک دانہ نہیں سوری آنڈے نہیں دے کیں جس وقت کہ آپ اس کو قیمت دانہ نہیں ڈالیں گے وہ جو آپ کا کبوتر جو وہ ماز ہی ہوگا گہ جو اس کو دو یا تین دفعہ ڈالیں گے اس کو ایک میں آسان سال بتاتا ہوں کہیں دوستو آپ جب نے غورتر کا کو جب تک کہ وہ انڈوں نہیں لہتے اب اس محبت WILD تیوب بھی اس دن کے بعد آپ کبوتروں کو دو دن دانا کر دیں کیونکہ کبوتروں میں کلشم وغیرہ تھوڑی کمزوری آ جاتی ہے تو دو اٹرائم آپ نے کبوتروں کا دانا کر دینا اور جب آپ دیکھیں کہ کبوتروں نے بچے نکال دی ہیں بھئی تو آپ نے کیا کرنے اپنی کبوتروں کا دانا تین ٹائم کر دینا یا تو پھر ایسا کرنے کہ ہر وقت دانا پڑا ہی رہے آپ کی کبوتروں کیا دینا اس کا کیا ہے نکی ذکے چیزیں گے وہ بھی نے بھی آپ کو بتاتا ہے سیکسے ہی ریجن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کبوتروں کیا وہ پہلے ڈالتی وہ دیالتے رہو گیا آپ کی کبوتروں کیا جب بچے نکال ہیں کبوتروں نے آپ کی ایسی جیسا آپ سے ادانا ڈالا گے کبوتر اپنا دانا تھا ہے وہ اپنا پیر دھار لے کر دیں لیکن ایسا نہیں ہوگا آپ جی اپنا دانا ڈالا گے جسے کبوتر اپنا پیر دھائے گا بچے کو کھلا دے گا اور آپ کو کھلا دے گا اور آپ کو کھلا دے گا اور آپ نے مرنے سے بچانا تو میں ہی کتے ضروری حمل کریں اپنے دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کھلا ڈالنے کا کھلا دے گا رائے والے کبوتر ہیں تو انہیں دھانا ڈالیں لیکن بریڈر کبوتر سے روٹی ڈالیں روٹی سے بہت اچھے جو اس کے بینیفٹ میں بھی اپنے کبوتروں کو روٹی ڈالتا ہوں اور اس سے مجھے بہت اچھے بینیفٹ کبوتروں کے مل چکے ہیں تو میں آپ کو رکومنٹ کروں گا کہ آپ روٹی ڈالیں اور پیٹ پاکے ڈالیں آپ نے اس وقت نہیں ڈال دیں کہ جب کبوتر کا بیٹھنے کا اندر کوڈنی میں جانے کا ٹائم ہو جائے اس لئے کبوتر روٹی کھا کے اوپر پانی پی کے اندر کو چلا جائے گا اپنے کیج میں تو پھر ہوگا یوں کہ کبوتروں کے روٹی بن جائے گی روٹی نہیں آٹا بن جائے کبوتروں کے پیٹ میں تو کبوتروں کو ہمیشہ ایک سے دو دن پر روٹی ڈالیں اور انہیں دو تین دن پر دو تین گھنٹے پہلے ڈالیں جبکہ وہ کبوتر کا اپنے ریسٹ کرنے کا ٹائم ہو جائے تو نائے بچے نکلے میں کیا اڑھانے والی ویڈیو بھی جب وہ جلد ہمائے چاہے گا ہے یہ کیا کی ویڈیو ہے جب آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی کہ پسند آئی ہوگی کہ پسند آئی ہوگی کہ دوستو ہی ویڈیو کو لائک کر کے میری چینل بارز لیپا بلاؤس کوئی لازمی سبسکرائب کر دیں وفو باتیں دسٹرائب انٹسٹنگ ویڈیو اور جلتی سے ہندیٹ سبک کرا دیں کیونکہ ہمارے ہندیٹ سبکرائب ہی ہمارے چینل پر ہمارے چینل پر ہوجا ہن ریبٹس بیبیز کا گوہ ہے تو بائی